ہمارا لیکچر اپ اور ہیومن ڈائیجیسٹس سسٹم کی سب سے پہلی بات جناب اس کی ڈیفینیشن یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ what is digestion at least digestion کو اگر ہم عام زبان میں عام الفاظوں میں بیان کریں اور simplify کر کے explain کریں تو it means کہ breakdown of food into simpler components جسے ہمارا جسم absorb کرسکے اور اس کے بعد اس کے components ہماری body کے اندر استعمال ہو سکے growth development اور energy کے حصول کے لیے تو یہ ہماری body کے اندر digestion کا process ہوتا ہے اب digestive system humans میں mouth سے start ہوتا ہے اور ہم اس system میں موجود ہر organ کو elaborate کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ اپنے پاس پیار رہیے گا یا تو notebook ہوں آپ کے پاس یا اس کے screen shots لینے کے لیے تاکہ آپ easily اس کو save کر سکیں اپنے پاس now human digestive system starts from the mouth اور یہ diagram میں آپ کو organs بنے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں کہ mouth کے بعد next جو region ہے یا organ ہے اسے ہم pharynx کہتے ہیں pharynx کے بعد isophagus isophagus کے بعد stomach کا region and then stomach کے بعد یہ نیچے آپ کو coil ہوئی ہوئی small intestine small intestine کے ساتھ یہ large intestine اور اس کے بعد colon اور rectum large intestine کو colon بھی کہتے ہیں تو rectum کا region آتا ہے اچھا یہ تو ایک overview ہے اس کا digestive system کے اس میں یہ ہی organs ہوتے ہیں digestive system میں organs کے ساتھ ساتھ کچھ accessory glands بھی بھائے جاتے ہیں جس کے اندر liver اور pancreas شامل ہیں جو digestion کے process کو facilitate کرتے ہیں اپنے اپنے secretions کے ذریعے سے ٹھیک ہے اچھا اب اس پورے track میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مخصوص region جہاں پر digestive activity نہیں ہوتی وہ کون سے ہیں وہ regions ہیں pharynx اور isophagus کا region ٹھیک ہے یہاں پر simply یہ channel provide کرتے ہیں یہاں پر کوئی enzymes بھی secret نہیں ہوتے نہ ہی کوئی mechanical نہ ہی کوئی digestive purpose کے لیے physical کوئی force apply ہوتی ہے کہ آپ کے food کو break down کر سکے اچھا جی اب ہم start کرتے ہیں mouth سے right humans کو mouth میں موجود teeth کی بنیاد پر تین نام دیے جاتے ہیں ایک دو کہا جاتے ہیں جناب ڈائفوڈان ڈائفوڈان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ humans میں دو طرح کے teeth موجود ہوتے ہیں ایک milk teeth کہلاتے ہیں اور دوسرے permanent teeth کہلاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اب یہ جو ڈائفوڈانٹ ہیں اس میں جو milk teeth ہیں وہ ایک مقصوص age کے بعد جو کہ around six to seven years ہیں اس کے بعد یہ release ہو جاتے اس کے بعد break down ہو جاتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اس کے بعد نئے دانت نکلتے ہیں جو permanent کہلاتے ہیں انسانوں کو دوسرا نام دیا جاتا ہے thickodont thickodont means ایسے دانت جو embedded ہیں جڑے ہوئے ہیں gums میں ٹھیک ہے تو gums کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دان جو ہوتے ہیں وہ sockets کے اندر جڑے ہوئے ہوتے ہیں مضبوطی کے ساتھ یہ نہ صرف ہم میں بلکہ reptiles میں بھی ایسے ہی teeth نظر آتے ہیں ان کو بھی thickodont کہا جاتا ہے تیسرا نام ہوتا ہے heterodont heterodont کا مطلب ہمارے mouth کے اندر incisors ہیں canines ہیں pre-molars ہیں اور molars ہیں تو یہ چار طرح کے دانت موجود ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے functions کے اعتبار سے بھی اور structure کے اعتبار سے بھی تو اسی لئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں heterodont جبکہ reptiles اگر example آپ کے ذہن میں dinosaurs وغیرہ کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے دانت ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں structure کے لحاظ سے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں homodont ٹھیک ہے so animals humans جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں heterodont کی basis کے اوپر ناؤ اچھا اب یہ تو ہو گئے teat second important component ہے ہمارے mouth میں tongue جو ویسے تو digestive activity میں اتنا involved directly تو نہیں ہیں لیکن اس کا کام ہوتا ہے ballers for اچھا heterodont ہیٹر ڈانٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ چار مختلف طرح کے دانت ہماری body کے mouth کے اندر موجود ہوتے ہیں سامنے والے جو incisors ہیں ان سے پیچھے والے تھوڑے سے sharp ہوتے ہیں canines ہیں پھر اس کے بعد premolars ہیں اور molars ہیں incisors کا جو کام ہوتا ہے وہ biting ہے سیب آپ کھا رہے ہیں تو اپنے سامنے کے دو دانتوں کی ذریعے سے کھا رہے ہوں گے خرگوش آپ نے دیکھا ہے rabbit اس کے اندر ہوئی incisors بڑے prominent ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد پیچھے والے جو نکیلے دانت ہوتے ہیں ان نکیلے دانتوں کا کام ہوتا ہے tearing flash گوش کھانے کے لیے مخصوص ہے اور یہ canines کہلاتے ہیں جو canined animals میں prominent ہوتے ہیں جیسے dog میں دیکھا ہوگا wolf میں دیکھا ہوگا ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ کناروں والے بڑے نکیلے اور شارپ اور بڑے ہوتے ہیں تو یہ گوش کھاتے ہیں اس سے اور اس سے پیچھے والے جو دانت ہوتے ہیں pre molars اور molars ان کا کام ہوتا ہے grinding کرنا پیسنا ٹھیک ہے تو یہ پیسنے کا کام کرتے ہیں تو اس لیے یہ heterodon کہلاتے ہیں چاروں کے functions ڈیفرنٹ ہوتے ہیں clear ہو گیا بھئی اچھا جی mouth پہ میں اب اچھا آواز میری طرف سے clear ہے آپ لوگ اپنے اپنے gadgets کو check کر لیجے please کیونکہ اور کسی کو کوئی problem نہیں ہے اور میں کافی دنوں سے class لے رہا ہوں تو آپ please اپنے اپنے mics کو check کر لیجے اب میں لیکچر کی طرف آ رہا ہوں اس طرح کی چیزیں آپ خود rectify کر لیجے گا ٹھیک ہے بیچ بیچ میں پھر ڈیسر بھو جاتی class ڈیسر بھو جاتی class ڈانگ کی میں بات کر رہا تھا تو ڈانگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈانگ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ڈائیجیسٹیف سسٹم کے اندر involved نہیں ہے لیکن اس کے اندر اس کا کام ہوتا ہے ballas formation کرنا and what is ballas ballas کا مطلب ہوتا ہے look ma یعنی آپ کے mouth کے اندر جب آپ food کو grind کرتے ہیں تو food کو grind کرنے کے بعد اس کا round shape میں اس کو convert کرنا تاکہ وہ آپ کے گلے میں نیچے کی جانب isophagus pharynx میں نگل لیا جا سکے اور اس کے اندر اور وہ نگل لیا جا سکے اور اس کے اندر digestive enzymes بھی موجود ہوتے ہیں lubrication بھی ہوتی ہے saliva کی وجہ سے تاکہ وہ easily digest ہو سکے ٹھیک ہے اچھا تو یہ تو ہو گیا tongue کا کام اور tongue جو ہے نا زبان ہماری ایک اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ chemo receptor بھی ہے ٹھیک ہے اور chemo receptor کا مطلب یہ ہوتا ہے chemicals کو sense کرنے والی اور feel کرنے والی اچھا اب یہ chemo receptor جو ہے نا یہ یہ chapter جو ہے chapter 12 ہے اور ہم topic پڑھ رہے ہیں digestive system human digestive system question answers جو ہے وہ میں اس کے لئے آپ کو الک سے ٹائم دے دوں گا last میں وہ آپ ساری باتیں اس طرح کی پوچھ لیں کہ یہ لکھنا ہوگا نہیں لکھنا ہوگا یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہے lecture میں آپ صرف بات سنیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ کوشن آنسرز مجھ سے کی جائے گا ٹھیک ہے آخری پانچ منٹ میں آپ کو دے دوں گا اس میں آپ کوشن آنسرز سرکے کر لیں now taste buds میں یہاں پہ زبان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں salty ہے bitter ہے sore ہے sweet ہے یہ سارے taste اس میں mention ہوئے ہوئے زبان ان کو feel کرتی ہے کیونکہ آپ جو کھانا کھاتے ہیں یا آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس کے اندر chemicals موجود ہو سکتے ہیں natural بھی ہو سکتے ہیں artificial بھی ہوتے ہیں جیسے آپ toffee کھاتے ہیں تو اس کے اندر تو artificial flavor موجود ہوتا ہے اور اسی طرح سے گھر میں جو مسالے استعمال ہوتے ہیں وہ سب natural ہوتے ہیں تو ان کا جو flavor آپ زبان کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں تو chemicals کو feel کرنے والی ہماری body کے تمام organs کو ہم chemo receptors کہتے ہیں اسی طرح سے ہماری nose ہے ٹھیک ہے nose جو ہے نا وہ اس کے اندر smell آپ کرتے ہیں کیسے perfume آئی perfume کی smell آپ کو محسوس ہوتی ہے تو perfume chemical ہے تو nose بھی chemo receptor کے طور پر موجود ہوتا ہے آپ کی body کے اندر اچھا جی تو زبان کے یہ functions میں نے آپ کو بتا دیئے اچھا food is chewed lump formation ہوتی ہے اس کو آپ اپنے پاس screen shot لے لیجئے گا اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھتا ہوں ڈان آپ کو یہاں پہ جو ٹود بنے میں نظر آ رہے ہیں ٹیت اس کے اندر آپ دیکھئے گا یہ آئی آئی سینڈ فور انسیزرز انسائزز بھی کہتے ہیں اس کو سی فور کینائن پی فور پری مولرز این ایم فور مولرز تو یہ دو انسائززز ہیں ایک کینائن ہیں دو پری مولرز ہیں اور تین مولرز ہیں یہ وہ دانت ہیں جو آپ کے ماؤٹ میں اپر یا لوہر ہاف آف دی ٹیت کی کانفیگریشن کو زہر کر رہے ہیں یہ سمجھ لیجے گا بات فور میولے میں ہم یہ جو ٹو ون ٹو تھری لکھتے ہیں یہ آپ کی دانتوں کی آدھی تعداد ہے چاہے وہ اوپر والے جو کے ہوں یا نیچے والے جو کے ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں نیچے جو تعداد آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کی تعداد بھی دانتوں کی سیم ہے وہ بھی ٹو ون ٹو تھری ہے تو یعنی کہ اوپر اور اپر ان لوڑ جو میں موجود دانتوں کی ہاف ریجن کی تعداد یہ ہے تو اگر آپ ان کو ہاف اور ہاف کو جوائن کر لیں اور ایڈ کر لیں تو اوپر کے جو ہاف ہیں وہ بھی تعداد میں اتنی ہی ہوتے ہیں یہ تعداد ان کی بن رہی ہے ایٹ تو یہ اپر ہاف ایٹ ریمیننگ ہاف ایٹ تو یہ ہو گئے سکسٹین اسی طرح سے اوپر ٹوٹل نمبر آف ٹیتھ ہمارے اپر جوہ میں ہوتے ہیں سکسٹین اور اتنی تعداد میں لوڑ جوہ میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی سکسٹین ہے تو سکسٹین پلس سکسٹین اس ایکول ٹو فریٹی ٹو تو یہ ہمارا ڈینٹل فارمیولا کہناتا ہے اب اس ایکویشن میں سکسٹین کے آگے آپ نے لکھنا ہے انٹو ٹو اس ایکول ٹو ٹھرٹی ٹو ٹھیک ہے تو آپ کا یہ ڈینٹل فارمیولا کمپلیٹ ہو جائے گا اور کمپلیٹ پرمننٹ ٹیتھ کی جو تعداد ہیں وہ آپ کو پتا چل جائے گی اوکے اب اس کے بعد آتی ہے کچھ ڈینٹل ڈیزیزز بیماریاں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں داتوں کی بیس میں ان کی روٹس کے پاس کچھ وائٹ وائٹ یہاں پہ جمع ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے پلاک یہ جو پلاک ہوتا ہے ایکچولی یہ ڈیولپ ہوتا ہے نیچرلی داتوں کے اوپر اور یہ پیل یلو کلر کا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم پروپرلی اگر برش نہ کریں اور جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہیں ان کھانے والی چیزوں کا آپ کی داتوں میں ڈیپوزیشن ہوتا رہے تو اس کے بعد یہاں پر بیکٹیریل کالونی اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اس پلاک میں رہنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر اس کی اور مزید کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے پہلے تو آپ اس پلاک کی دیفنیشن کو نوٹ کر لیجئے گا دیتیل پلاک ہے اس کی بات ہو گئی اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ اگر یہ پلاک مزید ورسٹ ہو جائے اس کی کنڈیشن اور خراب ہو جائے تو پھر یہ کیا بن جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹارٹر ٹھیک ہے کیلکلس اور ٹارٹر ایس ای فارم آف ہارڈنڈ ڈینٹل پلاک اب یہ پلاک جو ہے وہ ریموو نہیں ہوا آپ کی دانتوں سے تو یہ آپ کے سلائیوہ میں موجود جو سالٹس ہوتے ہیں ان کی مدد سے یا ان کے ساتھ یہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور ڈینٹل ایکیمیلیشن اس کے اندر یعنی ٹارٹر کی شکل میں ہو جاتی ہے اور یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جو نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ اور زیادہ سیویر ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی نوٹ کر لیجے گا کیونکہ اس شورٹ ڈیفینیشن میں آپ سے پوچھیں جا سکتے ہیں ٹارٹر کے بعد اب نیکسٹ چیز آتی ہے دینٹل کیریز اب دیکھیں آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں آپ کو جو ٹیت ہے ان کی روٹس بلیک نظر آ رہی ہے ایکچولی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس ٹارٹر کی وجہ سے اور بیکٹیریل کالنائزیشن کی وجہ سے یہ پلپ تک پہنچ چکے ہیں اور پلپ جو ہے وہ ڈیکے ہو رہا ہے دانت کے سب سے اوپر والی جو سرفس ہے اس کو ہم کہنتے ہیں انیمل پھر اس کے بعد آتی ہے دینٹائن پھر اس کے بعد لیر آتی ہے پلپ تو یہ پلپ کے ساتھ جو ہوتی ہے نا وہ بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں تو جیسے جیسے آپ کی دانت پر میں پلاک ٹارٹر کنورٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ چونکہ ایسٹ فاس بیکٹیریا ہوتے ہیں تو وہ آپ یہ انیمل دینٹائن بغیرہ کو ملٹ کرتے رہتے ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس سے اپنے نیوٹریشن بھی حاصل کرتے ہیں لیکن آپ کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں تو یہ ہوتے ہوتے پھر روٹس تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح سے دانت جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں اور جب یہ روٹ تک پہنچتے ہیں تو پھر روٹ کنال ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے اس کو پورا جڑ سے نکالنا پڑتا ہے اس کی جگہ پہ پھر آرٹیفیشل ٹیٹ لگائے جاتے ہیں تو یہ بہت پین فل پروسس ہوتا ہے اور یہ اگین اس کی جو بنیاد ہے وہ دینٹل کیریز ہیں ٹھیک ہے بھئی تو اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس یہ جو دینٹل کیریز ہیں اس کے اندر دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نمبر ون ایک تو دانتوں کے کمپوننٹس کی ڈیکمپوزیشن ہو رہی ہے اور نمبر ٹو جو بیکٹیریا اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ایکسکریشن ریلیس کرتے ہیں ان کے ایکسکریشن کی وجہ سے بھی دانتوں کے اندر ڈیکے کا پروسس اور فاسٹ ہو جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے ان کا جو میٹابولک ویسٹ ہوگا وہ بھی ٹاکسک ہوگا اچھا فوڈ ڈیبریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فوڈ کے کمپوننٹس آپ کھا رہے ہیں جیسے چوکلیٹ کھائی اب وہ چوکلیٹ کے کچھ ذرات پارٹیکل آپ کے دانتوں میں لگے رہے گئے آپ نے گوش کھایا آپ نے روٹی کھائی یا کوئی بھی ایسی میٹھی چیز کھائی تو وہ جو دانتوں میں جمع ہو جاتی ہے جو لگی رہ جائے جو صاف نہ ہو سکے انٹی آنلیس کے آپ برش نہ کریں تو اس کو فوڈ ڈیبریز کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے بھئی نوٹ کر لیا آپ نے اچھا جی اب یہ questions ہیں جس طرح سے کل ہم نے کچھ questions کیے تھے اور یہ question answers ہیں ریزنگ کی حوالے سے بھی what is the cause of dental caries the action of acids on the enamel surface acids produced when sugar mainly suproos in the food or drink reacts with bacteria اور اس کے بعد یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجے اپنے پاس میں اب change کرتا رہوں گا سلائٹس تو آپ لوگ اس کو جلدی ہلدی اپنے پاس سکرین شورٹس لیتے رہیے گا اچھا جی اب نیکٹ question ہے how dental plug is formed یہ ایک reasoning question آپ کا اس chapter سے اس topic سے بن سکتا ہے تو یہ میں چونکہ پہلے ہی سمجھا چکا ہوں آپ کو تو لحاظ آپ اس کو جلدی جلدی سکرین شورٹ کر لیں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں ٹھیک ہے بھئی اچھا اب نیکس question یہ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں what is starter اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کر لیجے گا okay ہماری mouth کے اندر وہ flood ہے جس کے اندر مختلف enzymes بھی موجود ہوتے ہیں اچھا starter کیا ہے یہ میں نے آپ کو بھی دکھا دیا تھا آپ اس کو پڑھ لیجے گا یہ اس کو نوٹ کر لیجے tartar میں سمجھا چکا ہوں آپ میرے حالے lead join کیا شاید اور back کروں okay یہ لیجے گھے اور back کر لیا آپ لوگ alert رہا کریں تاکہ ہمارا time وہ تھوڑا بچے اور آپ جلدی چیزوں آگے کر لیں okay آچھا سلائیوہ میں جو composition شامل ہے اس میں آپ دیکھئے گا آج 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 سلائیوہ کی composition آپ لوگ نوڈ کر لیجے گا دیکھیں اس کے اندر lubrication lubrication کا مطلب ہوتا ہے moist کرنا گیلا کرنا ٹھیک ہے اس کے لیے موسین compound موجود ہوتا ہے glycoprotein module سلائیوہ میں naturally آپ کے mouth میں موجود جو food آرہا ہے اس کو neutralize کرنے کے لیے اس کے اندر موجود bacteria وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے naturally ایک enzyme موجود ہوتا ہے اس کا نام لائس آئی ٹھیک ہے اچھا mouth میں saliva کی pH کو basic بنانے کے لیے یعنی اس کو بفر کو maintain کرنے کے لیے اس میں بائی کاربونیٹ phosphate اور دیگر minerals موجود ہوتے ہیں اچھا فلورائیڈ بھی موجود ہے جو آپ کے دانتوں کو اس پرنس ہوتا ہے نشو نوما کے لیے فلورائیڈ important ہے اسی طرح سے کلچن بھی important ہے دائیجیسٹن کے لیے بڑی important چیز ہے اس کا نام salivory amylase ٹھیک ہے ہمارے mouth میں موجود ہوتا ہے اس کا basic کام ہوتا ہے کاربو ہائیڈ ویٹس کو break down کرنا کاربو ہائیڈ ویٹس کو break down کرنا اور اس میں جو complex شگر ہے خاص طور پر starches ہیں اس کو مالٹوز میں convert کر دینا ٹھیک ہے آچھا لائسوزائم کا میں نے فنکشن یہ بتایا ہے کہ لائسوزائم کم مطلب وہ انزائم جو بیکٹیریا کو kill کرنے کے لیے آپ کے mouth میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں لائسوزائم یہ صرف mouth میں saliva میں نہیں ہوتا بلکہ یہ آپ کی آنسو وں میں بھی tears میں بھی موجود ہوتا ہے اوکی کمپوزیشن کو آپ نوٹ کر لیجئے گا اب میں اس کے source کے بارے میں بتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو یہاں ایک ڈائیگرام بنیوی نظر آ رہی ہے اچھا مشکل لگ رہا ہے تو بھئی میں نے بہت سمپل کر کے بتائیں اب آپ آپ کا کام ذمہ داری اس کو پڑھ خود سے بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ آپ صرف اور اس کے بعد نیچے ہے سب مینڈیبولاری گلینڈز یہ تین گلینڈز موجود ہوتے ہیں جن سے سلائیوہ سکریٹ ہوتا ہے اور سلائیوہ مستقل بندہ جیسی پود آپ کے ماؤت میں آتا ہے تاکہ اس کا آسانی سے ہو سکتے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں فیرنگس اور اسو فگس جیسے میں نے بتایا کہ یہ وہ آرگن ہیں جہاں پہ کوئی ڈائیجسٹی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی یہاں پر کیا کام ہوتا ہے یہاں پہ صرف ایک پیسج پروائیٹ کیا جاتا ہے جو فوڈ کو نیچے کی جانب لانے کا راستہ ہے یعنی اس کے اندر جو مسلز آپ کو دکھائی دیائیگرام میں دیکھیں سرکلر مسلز نظر آرہے سرکلر مسلز کی کانٹریکشن اور ان کی ریلاکسیشن یعنی ان کے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے جو غزہ کا حصہ آپ کے ماؤت کے اندر موجود ہوتا ہے وہ نیچے کی جانب موف کرتا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بولس نظر آرہا ہوگا اس کو لنپ بھی کہتے ہیں جو آپ کے ماؤت کی اندر ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف موو ہوتا بات ہے یہ جس پیسیج اور اس موو منٹ کو ری یعنی ریدم کانٹریکشن اور ریلیکس یشن کی موو منٹ ہو رہی ہے یہ دیفنیشن آپ اس کی نوٹ کر دیجئے گا اپنے پاس سیریز اور ان وولنٹری ویو لائک مسل کانٹریکشن ویس مو فوڈ آلون بی ڈیجی 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 اپنے نوٹ کر لیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر مو منٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے ڈاؤن آگیا اسٹمک کے اندر ٹھیک ہے اب اسٹمک کا جو ریجن ہے نا یہ بڑا ٹپکل ہے اور بڑا امپورٹن خالی اسٹمک کے فنکشن کی اوپر آپ سے کیا جا سکتا ہے اور اگزیم میں جو آسکتا ہے وہ میکنزم آف ڈائیجسشن کی اوپر آ سکتا ہیں جب میکنزم آف ڈائیجسشن آئے گا تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر آرگن کا فنکشن کیا ہے آپ نے اگزیم میں اسی طرح سے اسٹرکچر اگر میں اس طمق کے ایک اتنے پہلے بات تو یہ کہ اس طمق کے تین ریجنز ہوتے ہیں ایک کلاتا ہے پائلورک ایک کلاتا ہے کارڈیو ایک اور ایک کلاتا ہے تین ریجن یہ آپ دائیگرام دیکھیں اگر اگر آپ میرا کرسر بھی نظر آ رہا ہو تو اس دائیگرام میں یہ اوپر کی جانب یہ فنڈس بنا ہے یہ س سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے کی طرف یہاں تک آتا ہے اور اس اینڈ کو ہم کہتے ہیں پائلورس یا پائلورک اور فنڈس سے اوپر والا جو ریجن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیو کیونکہ ہارڈ سے ذرا قریب ہوتا ہے سب سے جو ریجن ہے وہ کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پر فوڈ نہ صرف سٹور ہوتا ہے بلکہ یہ فوڈ گرائنڈ بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے یہ ریجن کافی امپورٹن ریجن ہے اور یہاں پر آپ کو ڈائیگرام میں کچھ سٹکچر بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ جو ریوگے ہے یہ اس طمق کے اندر موجود اس طمق کی irregular سرپیس ہے جس کے درمیان جب فوڈ آتا ہے تو وہ گرائنڈ ہوتا ہے اور اس طمق کی جو مویومنٹ ہے وہ اس طمق کی مسکلر لیئر کی بچہ سے ٹھیک ہے اس کے سٹکچر کو دیکھیں جی یہ والا ریجن یہاں پر اور اس کے بعد یہاں سے تھوڑا سا مویومنٹ نیچے سے فندس سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے یہ پورا سیک لائک سٹکچر یہ فندس ہے اچھا اب اس طمق کے اگر تھوڑے سے پورشن کو میں کٹ ڈاؤن کر لوں اور اس کو میں تھوڑا سا انلارج کر کے دیکھوں تو یہاں پر آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے کہ اس سمک کی وال کی چار لیئرز ہیں سب سے باہر والی جو لیئر اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سیروسا میں بتا دوں ابھی تھوڑی دیر بات سیروسا سیروسا کے بعد جو دوسری لیئر آتی ہے اس کو کہتے ہیں مس لیئر پھر اس کے بعد جو تیسری لیئر آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سب میو کو سا اور اس کے بعد اندر باری جو لیئر ہے اس کو ہم کہتے ہیں میو کو سا یہ چاروں لیئرز کے نام یاد رکھئے گا ٹھیک بھئی اس طمق میں یہ لیئر پندس کے ریجن میں موجود ہوتی یہ پورا بیچ والا جو حصہ ہے جو چھوٹا سا ایک تھیلی نوما حصہ کو نظر آرہا ہے اندر سے بڑا اس پیشیوس ہوتا ہے اس کے اندر اس کے اندر پوڈ کو سٹور کیا جاتا ہے اور گرائنڈ کیا جاتا ٹھیک ہے یہ فندس کا فنشن اب ہم اس کی اور سٹرکچر کو دیکھتے یہ سمک کی لیئرز ہیں جو ہم نے پیچھے دیکھی تھی اور اس کے بعد یہ باہر والی جو لیئر ہے اور اندر والی مسکلیر لیئر ہے اس کے اندر مزید تین طرح کے مسلز موجود ہوتے ایک کلاتے لونگی ٹیوڈنل مسلز لمبے لمبے ہوتے ہیں ایک کلاتے سرکلر مسلز جو دائرے میں سرکلر مینر میں اور ایک کلاتے مسلز جو کے موجود ہوتے ہیں اور یہ اندر کی جانب آپ کو بنے وے نظر آ رہے نا یہ ریگولر سر فیس یہ لکھا بھی اندر ایرگولر سر فیس ہیں اچھا اب یہ جو مسکلیرس لیئر ہوتی ہے یہ تین درہ کے مسلز ہیں اب یہ تین درہ کے مسلز جب کانٹریکٹ اور ریلیکس ہوں گے تو یہ دیفنیٹلی اس طمق جو ہر ڈائریکشن میں مووز کرے گا کانٹریکٹ بھی کرے گا ریلیکس بھی کرے گا تو بڑی وگرس موومنٹ ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ بیرحمی کے ساتھ ظالمانہ طریقے سے یہ غزہ کو اپنے اندر پی سٹیک گرائن کرتا یہی ہمارے لئے فائدہ من چیز ہے اور اگر ہم نے اس کو ضرورت سے زیادہ بھر دیا تو پھر ایسی صورت دیں اس کے اندر مزید غزہ کے آنے کی بنجائش بھی نہیں ہوگی تو اس کی جو ورکنگ کیپیبلیٹی ہے وہ متاثر ہوگی اور آپ ابڈومنل پیم کا یا اس طرح سے گیسٹرائٹس کا یا میدی کی پرابلم یا بدحضمی کا شکار ہو سکتے ٹھیک ہے تو جو کھانا کھائیں اس کو چبہ 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 کے آئیس تک آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اس طمق کو تھوڑا سا ایم ٹی بھی رکھ تاکہ دائیجیسٹی آپ کی پروپر طریقے سے پرفارم ہو سکیں اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ کو مسکلیرس میوکوس اور سب میوکوس نظر آتی ہے ان کا کام ہوتا ہے اس طمق کی پروٹیکشن کرنا کیونکہ آگے جا کے میں بتاؤں گا اس میں ایسیڈ بھی نکل دا تو یہ ایسیڈ اس طمق کی وال کو اس طمق کو اندر سے پروٹیک کر رہی ہوتی ہے اس ایسیڈ کے اثر سے جو اس طمق کے اندر سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور جو بیکٹیریا وغیرہ بلکہ پروٹین کو ڈائجس کرنا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ابھی تک یہاں پر ہو چکا ہے آپ کو جو کوششن کرنے ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا تک ٹو منٹس کا ٹائم ہم ٹائم ٹیبل تو میں ابھی یہی ٹائم ہوتا ہے ساڑھے آٹ سے لے کر اور سو نو بج تک اور یہ ہمارا ٹاپک ہیو ان ڈائجس سس س ان گلیس لی بس ان ان گلیس گلاس میری نہیں وہ سر بتائیں یا آپ کو نوی صاحب اس گروپ کے اندر ٹھیک ہے جی یہ ہمارا جی اور کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ سکتا ہی میری اپ کلاس جو ہے کل میں اس کو ساڑھے آٹھ بجے دوبارہ کنٹینیو کروں گا اور آپ جائیں وہ اس کو جوائن کر سکتے میں لنک اس طرف سے آپ کے پاس شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو جوائن کر دیں گے گا ٹھیک ہے تو